پاکستان فیڈرل یونین آف جنلسٹ پی ایف یو جے کی طرف سے مختلف نیوز چینلوں اور اخبارات سے صحافیوں کی جبری برطرفی کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے صحافی پکوڑا شاپ کے نام سے اتجاجی کیمپ لگایا گیا ہم نگی بند دے دن کے حساب دے صحافیوں کا معاشی قتل بند کرو جس میں پی ایف یو جے کے ایک دھڑے کے صدر افزل بٹ اسلامباد نیشنل پریس کلپ کے جنرل سیکٹری شکیل انجم راول پنڈی اسلامباد یونین آف جنلسٹ کے صدر مبارک زیب سمید معروف صحافی عبد المالک آسمان شیرازی حامد میر کے علاوہ دیگر صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اتجاجی کیمپ میں خواتین و مرد صحافی پکوڑے تلتے رہے اور ایک دوسرے کو کھلاتے رہے اس موقع پر افزل بٹ نے جنرلس ٹی وی ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایف یو جے صحافیوں کے حقوق کی جد و جہد جاری رکھے گی پاکستان میں جو معاشی بہران ہے میڈیا کے اوپر کہ روزانہ کی بنیاد پر اخبارات اور چینل سے لوگوں کو فارق کیا جا رہا ہے چھانٹیاں جاری ہیں غیر قانونی طور پر غیر رسولی طور پر ایک بندہ رات کو ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتا ہے صبح آتا ہے تو اس کو سیڑھییں چڑھ دیں نہیں دیا جاتا تین تین چار چار ماہ تک لوگوں کو ترخائیں نہیں مل رہی تو اس لئے آج سیمبولک ہم نے ایک میسیج دیا ہے پارلیمنٹ آہوس کے سامنے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی حکومت کو پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کو کیا پاکستان کا میڈیا ورکر اس حد تک مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کی بجائے اس طرح کے پروفیشن میں جانے پر گھر گئے اتجاجی کیم میں صحافیوں سے اظہار یگ جہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خرچیش شاہ اور نفیسہ شاہ سمید پارٹی کے دیگر رہنماوں نے شرکت کی بلاول بھٹو اور خرچیش شاہ نے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو برپور تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر پی ایف یو جے کے مذکورہ دھڑے کے صدر افضل بٹ نے صحافی پکوڑا کیم کو آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ریاض آجیز جنرلس ٹی وی ڈاٹ نیٹ اسلام آباد